نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم ام آباد ام آباد فعوذ باللہ من الشیط و ان رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفان علاقہ ذکرہ اے شہن شاہ مدینہ صلات و سلام زینتِ عرشِ معللہ صلات و سلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بکشا صلات و سلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا صلات و سلام بابا جبرن پڑی گا صلات و سلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ صلات و سلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ سیدیہ نبی اللہ وعلالیکہ و صحابی کیا سیدیہ نوراللہ سامین محترم سامن جواکر آج کی خوشرت محفل پاک حوارے چودہ ون اے ال کے اندر الحمدللہ تعالیٰ انکات وزیر ہوئی اور ہائشگا ڈاکٹر رفکار صاحب اور ان کے تمام برادران ان کے تمام صاحبزادگان تمام برادران میں سب کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب محترم آصف صاحب عبدالجبار صاحب چودری اشرف صاحب چودری اکور صاحب چودری اباس علی صاحب اباس علی جڑ صاحب چودری اکبال صاحب اور حیدر علی صاحب عمران حیدر صاحب سلمان صاحب سیام صاحب عمر صاحب زبیل صاحب اور ہمارے زریاب بھائی اور میرے بہت ہی پیارے اور لادلے میرے بھائی شگیر دبی اللہ فاق نے بنا دیا ہے جناب محترم حافظ محمد حسنین رزوی صاحب آپ کی بڑی محبتیں آپ کا بڑا پیار الحمدللہ تعالیٰ آپ نے جس طرح کمال انداز کے ساتھ حاضری پیش کی ہے اور یہ آپ کی آپ ہی کا ملکہ ہے الحمدللہ تعالیٰ اللہ فاق نے آپ کو اتنی ساری عزتوں سے نبادا ہے اتنے سارے ممالک کے اندر جا کے بندہ ویسی تھا کہ جاندر نام سنگی ہیں ماشاءاللہ آپ گئے ہیں اللہ فاق آپ کو ہمیشہ سلام دے رکھیں اور وقار سونڈے جناب ماشاءاللہ سواناللہ اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اسماعی رزوی صاحب اوکڑا شریف کے ایک شان ہے اللہ کریم نے ان کو ایسا ایک لطک عطا فرمایا ایسا ایک محبت عطا فروائیے کہ سرکار کے ہر غلام کے ساتھ آپ محبت فرماتے ہیں اور اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں آپ کے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرمائیں تھوڑی سی آواز کھولیے گا تاکہ کاری صاحب نے بتا دیا میں یقیناً مبالگہ رہی نہیں ہے کسی کے موں پر اکبر تریف نہیں ہے کاری صاحب نے مجھے پک دکھائی کہ میں ہسپیٹل میں تھا تھے میں کہ یاروں نے مکی کرا وعدہ بھی ہے لیکن کاری صاحب نے الحمدللہ میں یہ بتاؤں اگر میں ہوتا تو میں محفل میں نہ آتا ہمیں جالے میں نہ آتا لیکن کاری صاحب نے بڑی محبت فرمائی ہے اور کاری صاحب جسے علت کے اندر علالت کے اندر آپ تشریف لے کے آئیں اللہ کریم آپ کو ہمیشہ مسیحت کاملہ صحیحت عادلہ اور صحیحت کلی عطا فرمائے اور بلخصوص جسے محفل پاک کو سجایا گیا ہماری بہت پیاری شخصیت ملک پاکستان کا فخر جناب محظم مقام بھائی محمد اقرار الحسن شاہ صاحب ان کی صحیحت یابی کے لیے جب محفل پاک کو سجایا گیا اللہ کریم بھائی اقرار شاہ صاحب کو صحیحت کلی عطا فرمائے صحیحت عادلہ عطا فرمائے صحیحت شفاہ والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دعا کرتا ہوں اس محفل پاک کے اندر جتنے بھی احباب بیمار بیٹھے ہیں بیماری کھربلا کے تصدق اللہ کریم ان سب کو شفاہ عطا فرمائے جنہی توجہ ذرا ایک ان میرا نعرہ جواب دے گا انشاءاللہ آپ کو انہوں کریدہ آغاز کرنے نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بولو ذرا نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیا بات ہے نعرہ حیدری تاری صاحب نے یقیناً قصیدہ بردہ شریف کا آغاز کیا ہے اور میں وہی سے غزالی زمان کا لکھا ہوا خوشرت کلام آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں غزالی زمان لکھتے ہیں کہ حسنِ پدر تجا دیکھتے رہ گئے حسنِ سرکار کے چہرے کی بات ہو رہی ہے میرے آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا سرکار آپ نے اتنی ناتے لکھی ہیں آپ نے اتنا کچھ لکھ دیا کبھی آپ سرکار کے چہرے کی تریب بھی کریں کبھی بالوں کی تریب بھی کریں آپ نے فرمایا آلہ حضرت پیرات ہوگے وعد ہی نہیں سکیا یہ آلہ حضرت ہے سامام شائروں کے سردار کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے توجہ رکھنا حسنِ پدر تجا حسنِ پدر تجا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسنِ پدر تجا دیکھتے رہ گئے حسنِ پدر تجا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے کون سے چہرہ ایک شاہکار ہے محبوبِ خدا کا چہرہ ایک شاہکار ہے محبوبِ خدا کا چہرہ اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا ایسا پیارا چہرہ یہ کہہ کے پیار سے قدرت نے بلائے لے لی اے فریشتہ دیکھو میرے محبوب کا پیارا چہرہ اور خسنِ سی بھی میرے مولا علی کی دیکھا آنکھ کھلتے ہی دیکھا میرے سرکار کا چہرہ بلائے مصطفیٰ دیکھتے دیکھو میرے جب یہ چہرہ محبوبِ خدا کا چہرہ جب یہ چہرہ محر علی شاہ نے دیکھا باد کے لمرہ ہے پچیس ساتھ کا نجوان ہے نام محر علی ہے جب سرکار کا چہرہ دیکھا تو کیا کہتیا اس صورت نو میں جانا تھا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے جنا بند آندہ ہے اللہ بھی بار کے دعا کرنا اللہ سونیا جنا سرکار تو چہرہ دنا دے ہاتھ اٹھائے آج رات میں فلدباب گھر جائے ودو ہاتھ چہرہ دیزی آرت ہو جائے ہاتھ اٹھا کے مولی اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا جانے جانا تھا تجیہ خدرہ پدی میں شانا تھا یہ شارت و شانا سبے بڑی جان سبحان اللہ ماہ چمالہ کا ماہ چمالہ کا ماہ چمالہ کا کتے محر علی کتے دیری سنا چہرہِ مصطفیٰا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰا دیکھتے رہ گئے اس نے پت رد جان دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰا دیکھتے رہ گئے اس نے ہی کرا تو دیکھا تھا جبری لنے ہم تو گار حیرہ دیکھتے رہ گئے بڑے لکھے حباب ہو میرے ایس ہونے بھائی انہوں نے گفتگو کر رہے کے بڑا ایس ہونہ اور بڑا مزہ آیا جی ماشاء اللہ میں کاٹی بندینا گفتگو کر رہنا لیکن پڑھنا بڑا مزہ آیا اللہ تانو سلامت رکھے اللہ جی توجہ رکھنا بھائی افتخار صاحب میرے بھائی حافظ سنین صاحب والدے گھرامے بھائی زریاب صاحب اور جنہ دے میں نام اللہ انس کیتے نے بیٹے پر پتا 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 پر گھوڑا بہت آنی تے تھوڑا تھوڑا اے توڑی گالتی ہو رہی ہے کہ ایک پتر بہت نماز بھی ہونا چاہیے رہے ہیں اے اوٹھیں گالتی ہو رہی ہے توجہ رکھنا بیٹے پر پتا پتا پر گھوڑا بہت آنی تے تھوڑا تھوڑا باپ سگرٹ پینے باپ سگرٹ پینے تے پتر بھلا کی کہہ دے اگر باپ سگرٹ پینے اندھ گھر کے لاکے جو تو باپ بھجا کے تھلے سوڑ دے تے پانچ سات سالنا بچہ ہوئے انہیں وہ سگرٹ نوچانا ہے تے موں مچ لگانا کیوں کیونکہ باپ سگرٹ پینے دا ہے بچے دی بھی ایٹرومیٹکلی آدھے تو بھن جاندی اگر باپ ہکا پیئے دادا ہکا پیئے تے پوترہ بھی ہکا پیندہ ہے اگر باپ عالم دین ہو تے پتر بھی عالم دین بندہ ہے ایتھو امام علیہ حجیب ہے ایتھر دیکھو نو ڈاکٹر افتخار صاحب اے ڈاکٹر نے تے پتر بھی ڈاکٹر ڈاکٹر زلفکار صاحب ساڑے سونے بھائی نے اللہ پاک نے انہوں انہوں کا نواز ہے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا ملکر اے مصطفیٰ دیکھتے رہے ہیں ملکر اے مصطفیٰ دیکھتے رہے ہیں بھائی زلفکار صاحب آج آپ نے سرکار کی نیفل کو سجایا ہے آج لوگ کہتے ہوگے آج کے دور کے اندر بندے گل پانی دی بوتر نہیں رہے گئی بتا پانی دی بوتر نہیں رہے سکرا لیکن ایڈی وڈی میفلے ملاد سجا کے جسے آئے ساٹھا جینہ بھی سرکار باستے ہیں ساٹھا مرنہ بھی سرکار باستے ہیں مصطفیٰ دیکھتے رہے ہیں ہس نے بدر جا دیکھتے رہے ہیں آج بھی کلوگ آج بھی کلوگ آج بھی کلوگ اے نکر دکھلوکے اور لیٹا کتوں لاغ گئے ہیں نادکھائٹی دوروں کتوں آگئے ہیں کاری حسن جمیل کے اندر باستے ہیں علی ریزاری زمی کے اندر باستے ہیں بھائی اسماہی ریزے کے اندر باستے ہیں پانچ گیا وقار سون کے میں آگیا ٹیٹورو مہمان کے میں آگئے اور نکر دے کھلا کے منکر مصطفیٰ دکھتے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے سرکار دے چھرے تناتے ہاتھ اٹھا کے جارہ سبحان اللہ فرما کرنا چہدہ مصطفیٰ دکھتے بس حضرات چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حسنِ بدرد جا دیکھتے رہ گئے چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا منکرِ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے کیونکہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے درکی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے درکی قدرت نے اسرہ دکھائی تیرے درکی میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا سورت جو سامنے آئی تیرے درکی آیا ہے نصیر آج تمنہ یہی لے کر پلکوں سے کی جائے صفائی تیرے درکی آیا ہے نصیر آج تمنہ یہی لے کر پلکوں سے کی جائے صفائی تیرے درکی میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام برادران کو بالخصوص ڈاکٹر زرفکار صاحب آصف صاحب عبدالجابار صاحب چودری اشرف صاحب چودری یکور صاحب چودری عباس علی جڑ صاحب چودری اقبال صاحب اور حیدر علی صاحب عمران حیدر صاحب سلمان صاحب سیام صاحب اور امیر بھائی اور زبیر بھائی اور بھی عمر بھائی اور بھی جتنے الحمدللہ تعالی شفیق صاحب بھی اور میرے بھائی زریاب صاحب اور بھائی حافظہ سنیہ رجوی صاحب اور میرا سونہ ویر اور سلان صاحب یقیناً بڑی دیر تو بندہ ٹا چاہ سی لیکن تانیا سال آباد ملاقات ہوئی اے بڑی بڑی گال لوں دی کہ کدی نہ کدی بندی نہ ملاقات ہو جو عمر صاحب اہمیں گال لے جی الحمدللہ تعالی بڑی خوشی نصیب بھائی کہ الحمدللہ تعالی اور ایک مرد تو پھر میں دعا کرنا ساڑے سونے اور سچل جنہ نے الحمدللہ تعالی آسی دی ہمیں رہ رہے ہیں اچھتے قرائدار ہاں لیکن جنہ نے پاکستان واسطے اپنی جان اچھا جان کنوں کنوں پیاری ہوں دی ہے اے تو بچے انہوں کھڑا کرو چار پانچ سال دینے میں کہا جان پیاری ہے میں اپنے زہی فلمر بابا جی نے پوچھا میں نے کہا دا سال ہور جنہ دے میں انہوں جان بڑی پیاری ہے گال لیکن اس مرد کلندر انہوں میں حراجہ تحصیل بیش کرنا اکرار الحسن شاہ صاحب جنہ نے اپنی جان تے کھیل کے الحمدللہ تعالی ساڑے ملک پاکستان دے اندر امن پیدا کرن دی اللہ پاک نے انہوں سہارت اور طفیق عطا فرمائیے اور زیادہ علیل نے زیادہ بیمار نے اللہ پاک انہوں بیمارے کر بلا دے صدقے اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے اور اس خاندان دے وچوں ساڑے بھنیا دے وچوں اگر کوئی بیمار ہیں اللہ کریم انہوں نے شفاہ کلی عطا فرمائے میں یقیناً اگلے سنا خان دی طرف سفر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سنا خان ناصر قادری صاحب احتر شریف لے آنے ناثر اسے لے مقبول دے نال ساڑے کلوبہ دہاں منہوارا ماتر فرمائے دے نی تاڑے بیلیاں کے گزارش ہے بچیدے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ میرونی تاڑی میرونی بتا ہے تو انہوں صاحب کال نو چھوٹی ہے لیکن سبحان اللہ ٹھیک ہے سانون دوڑی تکاوڑ دے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بالکم آنے جناب اور دیلی بے ایم اے پہ کر دے آسیو صاحب دیل ایم اے پہ کر دے میرا سونا شکرید دے دیل ایم اے پہ کر دے کہ اے جدا بچہ ہے نا جو بچہ ہے انہوں دے جتی لب آوان تجڑی تھلے مٹی لگی انہوں چاڑا چاڑ کے اپنی آنکھانا سرما بڑھا کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا تھے یہ سرکار کے بلاوے پہ آیا اندہ شان بڑی ہے اندہ مقام بڑا ہے اب تسی جتنے حباب آئے ہو میرے تکر بھی فیس بک تھی آئی ڈی تھی پہنچی فلیکس پہنچی عمیر صاحب ہر بند نے تساکال کی تھی ہر بند نے میں سے ہی کیتا ہونا لیکن یہ تنے بند ہیں کیوں آئے وجہ کی ہے یہ تو میں نہیں بلائے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا تھے لیکن تسی یہ چیک کر لو انہال دب ہوا کھڑکا ہو بندہ بیچ موجود ہونا ہے انہوں ہی آواز آ رہی ہے کہ ادھر محفل ہو رہی لیکن وہ آنی رہا کیونکہ جنہوں سرکار بلاندھ رہے ہیں اندہ آئے ہوئی ہے تسی یہ آئے ہو تو توڑا مقام حال ہے توڑی ذات حال ہے توڑی پرواز حال ہے توڑی میراج آلہ ہے اللہ کریم نے توڑی خاص فضل و کرم فرمایا کہ تسی یہ آج دی محفل ہو اسے چنے گئے ہو اور تسی یہ تشریف لے کے آئے ہو اللہ کریم توڑا سارے ہیں ازتاں عظمتاں ترکی عریفتاں بلندیاں تا فرمائے حافظ ناصر صاحب تشریف لے آن دینے ناچہ رسول مقبول دینال ساڑے قلوبہ ذہانوں منور موطر فرمائے دینے ایک خوبصورت نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر بابا سے بلند یار نعرہ رسالت دنہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری نعرہ غنس یار اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری